السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل کرک فیم دوستو آج ایش اکپ کا میچ نمبر بارہ جو کہ سری لنکا اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا جس میں سری لنکا کی ٹیم نے پاکستان کو ٹاز جیت کر پہلے بیٹنگ کی دعوت دی اور یہ دعوت پاکستان کے لیے کوئی اچھی ثابت نہیں ہوئی پاکستان کی پوری ٹیم ایک سو اکیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انہی سے شریعہ کور میں جب کسی لنکا ٹیم نے یہ میچ سترہ آور میں پانچ پکٹ کھو کر جیت لیا اگر اس میچ کا ہم تھوڑا تیزیہ کریں میچ کی اگر میں آئی لائٹ پیش آپ تک کروں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اگر دوستو اس میچ کے بارے میں دیکھا جائے تو یہ میچ ٹوٹلی ایک ون سائیڈیڈ میچ تھا اس میچ میں کسی بھی جگہ ایسا نہیں لگا کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جیت سکے گی کیونکہ میچ بال ون سے لے کر سیڈ لنکا کی بیٹنگ کی آخری بال تک ایسا ہی لگ رہا تھا کہ سیڈ لنکا پوری طرح اس نے ان کے پہلے آور میں اس ٹائم توڑا لگا کہ پاکستان اس میچ میں کسی جگہ کم بیک کرے گا لیکن ایسا نہیں ہو بیا شروع میں سیڈ لنکا کی بھی بکٹ گر گئی تھی لیکن جیسے ہی بالنگ کے لیے آسا نے لیا آئے تو یہ میچ سیڈ لنکا کے آنکھ میں جانا شروع ہو گیا تھا تو آتے ہیں سیڈ لنکا کے اس میچ پہ اور اس کی کمپلیٹ سکور کارڈ اور آئی لائٹس میں آپ تک لے کے آتا ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ پاکستان کی بیٹنگ کیسی رہی تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی طرف سے محمد رزوان اور بابر آزم اپننگ کے لیے آئے محمد رزوان جنہوں نے چودہ راز بنائے چودہ ہی بال پہ کوئی چوکہ چھکا نہیں لگا پائے اس کے بعد بابر آزم بابر آزم میں تیس رنز بنائے تیس وال کا سامنہ کیا بابر آزم کی بیٹنگ بھی پچھلے کچھ عرصے سے فلاپ جا رہی ہے آج پانچوں میں جس میں بابر آزم کوئی بڑی نگز نہیں کھیلوا ہے آج کی تیس رنز کی نگز سب سے بڑی نگز ہے بابر آزم کی لیکن اگر دیکھا جائے بابر آزم کا تو جو کہ پہلے ایک بال کافی بال ڈاٹ کھیلتے رہے ملاک کرتے رہے لیکن غصہ رنگا جو کہ ان کے ٹاپ کے بالا رہے ان پہ بابر آزم کو بھی تھوڑا دیکھے کھیلنا چاہیے تھا لیکن اس کو بھی بڑی اٹ لگانی کی کوشش میں بابر آزم بھی انتیس رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے فخر زمان فخر زمان نے تیرہ رنز بنائے اٹھارہ بال پہ اور افتخار احمد نے بھی تیرہ رنز بنائے سترہ بال پہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ پاکستان ٹوٹلی اس میچ سے نکت چکا تھا کیونکہ آ فخر زمان جن کی بھی بلکل نہیں لگ رہا تھا بلکل آؤٹ آف ٹچ لگ رہے تھے اور ان کا سٹرائک ریٹ فخر زمان کا سیمنٹی ٹوٹ جو کہ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹی ٹوئنٹی میں اور اسی طرح افتخار کا بھی سیمنٹی سیکس سٹرائک ریٹ رہ وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کے بعد آنے والے خوشدل شاہ خوشدل شاہ نے بھی آج آٹھ والویسٹ نے کھیلے ہیں چار رنز بنائے پیفٹی کا سٹرائک ریٹ رہا خوشدل کا یہاں سے میچ جو شروع کے اگر پہلے چھے آور دیکھے جائیں پاکستان ٹیم کے تو چھے آور میں پورٹی نائن لانس پاکستان نے بنا لیئے تھے لیکن اس جگہ پاکستان کے ایک تو وٹیں وہ واقفے سے گرتی رہی اور دوسرا ان تینوں بیٹس میں جانا فخر زمان افتخار احمد اور خوشدل شاہ جنہوں نے ٹوٹلی میچ سیل لنکا کی جولی میں یہاں سے ڈال دیا تھا تو اس کے بعد آنے والے کلاڑی نواز نے اچھی نیکس کے لیے نواز نے تھوڑا سکور کو تھوڑا آگے لے کے گے چھپٹیس رنز بنائے اٹھارہ رنز پہ اور لیکن نواز بھی اپنی گرتی کی وجہ سے رن آؤٹ ہوئے جہاں دو رنز بن ہی نہیں رہے تھے نواز نے دوسرا رنز لینا چاہا اور وہ بھی آؤٹ ہو گئے آج سے پہلی جو کہ پہلی بال پہ بولڈ ہوئے ایسا رنگا کی بال پہ آسان علی نے بھی کوئی رنز نہیں بنایا عثمان قابر نے تین رنز بنائے چھے بالوں کا سامنا کیا اس کے بعد آر ایس روپ نے ایک رنز بنایا جبکہ محمد اسنین کوئی بھی رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہی یہ تھی پاکستان کی اننگز جس میں کسی جگہ کوئی بھی بیٹسمن آج کٹ کے نہیں کھیل سکا اور پورا میچ جو کہ یہاں سے ہی سری لنکا کے آتھ میں جا چکا تھا اگر دوستو سری لنکا کی بالنگ کا ہم جائزہ کریں تو آج سری لنکا کے سپنرز جو کہ پوری طرح میچ پچھائے رہے میڈیشنکا نے چار آور میں پینتیس رنز دیئے تشانہ نے چار آور میں کیس رنز دے کے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس کے بعد ان کے سپنر کا راج رہا میڈیشن نے دو شریعہ کور میں ایک اس رنز دیئے دو کلاڑیوں کو آؤٹ کیا ڈی سلوہ جو کہ پارٹ ٹائم سپنر ہے انہوں نے بھی چار آور میں اٹھارہ رنز دے کر ایک کلاڑی کو آؤٹ کیا جبکہ آسرنگا اور کتر اگنے نے آسرنگا نے چار آور میں ایک اس رنز دیئے تین کلاڑیوں کو آؤٹ کیا کتر اگنے نے ایک آور میں چار رنز دیئے اگر سری لنکا کی ہم بیٹنگ دیکھیں تو سری لنکا کا بھی آغاز کوئی اچھا نہیں تھا پہلے دو آور پاکستان کے بڑے اچھے آہ پہلے پہلے ہی آور میں آہ حسنین نے زیرو پہ کوشال منڈس کو آؤٹ کیا کوشال منڈس کافی اچھی فارم میں لگ رہے تھے سچوکو کا نظر کا نئے زیرو رنز بنائے وہ بھی دوسرے آور میں آر ایس روکی کے انتیاء اٹھ ہو گئے یہاں پہ دو وٹنگ گر چکی تھی اور پہلے تین آور میں پاکستان کے صرف چھے ہی رنز بنے تھے لیکن پھر حسنین لی بالنگ کے لیے آئے اور مومنٹم پورا سری لنکا کی جولیویں ڈال دی انہوں نے تیرا رنز دی ہے ایک آور میں وہاں سے نشن کا جو کہ دوسری سائی پہ اپنر اور راجہ پسکا نے تھوڑے آت کھولے تو اسکور بننا وہاں سے شروع ہو گئے تھے راجہ پسکا نے چوبیس رنز بنائے کیپٹن داشن چھنکا نے اکیس رنز بنائے سولہ بال پر دو چھکے لگائے ایک چوکہ لگایا اور آسا رنگا جو کہ آخر میں آئے ایک کیمیو کھیلا انہوں نے تین بال پر دس رنز کینے اس کے لیے آسا رنگا نے اگر پاکستان کی بالنگ دیکھی جائے پاکستان کی طرف سے محمد اسنین نے اچھی بالنگ کیے محمد اسنین نے تین اوور میں اکیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا آرے سروف نے تین اوور میں امیس رنز دیے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دونوں کی اچھی بالنگ رہی حسن علی جو کہ اپنا آج پہلا میچ کہہ رہے تھے تین اوور میں پچیس رنز دیے محمد نواز ایک دماغ پر اکنامیکل چار اوور میں اکیس رنز ایک سٹنگ بھی ضائع کیا محمد نواز کی بالنگ پر محمد رزوان نے اور اسمان قادر کافی مہنگے بالنگ رہے تین اوور میں چونتیس رنز دیے ایک لڑی کو آؤٹ کیا تو دوستو آج کا یہ میچ جو کہ سری لنکا نے اس طرح پانچ فکٹ سے جیت دیا تھا اس میچ میں بابر آزم کی کپتانی بھی ایک سوالیہ نشان رہی کیونکہ اسن علی اور اسمان قادر کو سکور بڑھ رہا تھا تو وہاں بابر آزم کو چاہیئے تھا کہ آج کے میچ میں ٹرائی کرتے اپنے پارٹ ٹائم سپنر جس میں خوش دل شاہ اور اقتخار احمد شامل تھے لیکن بابر آزم نے ان کو بالکل بھی بالنگ نہیں دیئے جبکہ بابر آزم کو ان کو بالنگ دے کے ان کو عزمانہ چاہیئے تھا تو آپ دوستوں کو کیا خیال ہے کہ کیا بابر آزم کو یہاں پہ آور دینا چاہیئے تھا کہ نہیں اس کے لیے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے بزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اس میچ کے حوالے سے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ میچ کیسا رہا اور اس میچ میں پاکستان کی پرفارمس کیسی رہی اگر اور بابر آزم کی سپیشلی بابر آزم کی کیسی رہی اگر کپٹنسی پہ یہاں پہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں بابر آزم کی کیونکہ بابر آزم جو کہ اپنی آٹ آف تا باکس نہیں جا رہے ہیں ہاں انہی پانچ بالر جس میں پہلے میچ میں جس طرح خیر رہے تھے اسی طرح خیر رہے ہیں کہ آپ بابر آزم کو کچھ دلشاہ اور افتخار آمد میں سے کسی ایک کو دو آور یا ایک آور دینا چاہیے تھا کہ نہیں اس کے لئے کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیجئے گا تینکیو فور واشنگ